اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کی کپیل کا تابعہ نمبر اور اس کا نام کیسے پتا کرے تو سب سے پہلے ہم آہ انڈیا میں ہیں تو وی پی این کی جدی سے ہم آپ صرف کھول لیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ وی پی این کھول لیتے ہیں آپ دکھ سکتے ہیں یہ ہمارا وی پی این ہے اس کو ٹیچ کریں گے اور اس کو اوپن کر لیں گے توڑا ویٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں آئیں گے بیش لوکیشن پر ہم ٹیچ کریں گے اور سب سے اوپر واہ رہا یونٹیٹ اسٹیڈ والا سیلکٹ کر لیں گے اس کے بعد روڑا ویٹ کریں گے اور یہ ہم نے سیلکٹ کر لیا اس کے بعد یہ کنٹ کنکٹ ہو رہا ہے اور یہ اٹوٹ ہے جائے اس کو ہم یہاں اوپر جائیں گے اور یہاں پر کٹ پر ٹیچ کر دیں گے اور وہ ہٹ جائے گا آپ دیکھ دیں اس طرح یہ لکھا رہا گیا ہے اب ہمارا وی پی این اوپن ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو ہم پر چلے جائیں گے ڈائرٹ اس کو کینسل نہیں کریں گے اور ڈائرٹ ہم پر جائیں گے اس کے بعد افسر کھول لیں گے تو یہ ہمارا افسر رہا افسر اپن کیا اپن کرنے کے بعد لوگن کریں گے اور یوزرنیم پاسور ڈال کر لوگن ہو جائیں گے تو تھوڑا ویٹ کریں گے تو یہ افسر ہمارا کھول گیا ہے یہاں اپنیم اور پاسور ڈال کر لوگن کر لیں گے لوگن کرنے کے بعد ایک اوٹی پی آئے گا اوٹی پی ڈال دیں گے یہ اوٹی پی آ گیا ہے اس کے بعد ہم نے ڈال دیا تو یہاں ہم اوپر آئیں گے اور یہاں پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے اور یہاں ہم یہ اپنی پروفائل پر ٹیچ کریں گے ٹیچ کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہے مائی پرسنل انفومیشن اور یہاں پہ ٹیچ کریں گے اور یہاں پہ لاشٹ میں آئیں گے اور آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا یہ کپیل کا نام دیکھ جائے گا اور یہ اس کا تابعہ نمبر دیکھ جائے گا تابعہ نمبر ہمیشہ دس سے شروع ہوتا ہے اور دسی نمبر کا ہوتا ہے تو یہ تابعہ نمبر ہے اور یہ اگر یہاں پہ نہیں ملتا ہے تو ایک دوسری دوسری جگہ آپ تھوڑا بیک جائیں گے بیک جانے کے بعد اور بیک جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہو ہے ڈیجیٹل کارڈ یہ بارکوٹ بنا ہو ہے ڈیجیٹل کارڈ یہاں ٹیچ کریں گے ٹیچ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے اس کے بعد نیچے یہاں آئیں گے ایکٹیویٹ ڈیجیٹل کارڈ یہاں پہ ٹیچ کریں گے اور یہاں پہ بھی یہ آپ کو یہاں پہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اس کا نام اور یہ تابعہ نمبر جو بھی آپ کا کپیل ہوگا اس کا نام اور نمبر آپ ایک آمے سے ملا لیں دیکھیں سیم ہے تو یہی سمولہ آپ کا کپیل ہے تو اس طریقے سے آپ کپیل کا نام اور تابعہ نمبر نکال سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کی اور تیسرا طریقہ یہ ہے جو آپ کا پاسپورٹ ہے وہ ارجنا جسے آپ سعودی عرب گئے ہوئے ہیں وہاں پر بیجہ لگا ہوا ہوتا ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے ادھر بھی لکھا ہوتا ہے کپیل کا نام بھی لکھا ہوتا ہے اور اس کا تابعہ نمبر بھی اسے پر لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ تین طریقے سے آپ کپیل کا نام اور تابعہ نمبر نکال سکتے ہیں اگرے ویڈیو میں السلام علیکم ورکاتہ موسیقی